بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشیوز آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر کوئی لا وارس چیز مل جاتی ہے سڑک کے اوپر جاتے ہوئے کہیں کسی پارک میں کہیں بھی لا وارس چیز کوئی بیگ پڑا ہوا ہے مثال لے لیتے ہیں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں بیگ پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ کوئی گھاڑی ہے کوئی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے لا وارس ہے اس کا کوئی بھی بندہ کلیمنٹ نہیں ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے اب ایسی حالت میں ایک خطرہ سا ایک خوف سا تو ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بیگ کے اندر کیا ہے بوم ہوگا کیا ہوگا تو بندہ ڈھر جاتا ہے تو یہاں پہ کومن مین کی تو رسپانسپیلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود سے وہ کھول کے چیک نہ کرے بلکہ اسے چاہیے کہ ون فائب پہ کال کرے پولیس کو بلا لے یہ پولیس ویسی اگر اویلیبل ہے کسی روڈ پہ کسی چوک میں پولیس دیکھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو لا وارس نظر آ رہی ہے اس کا مالک نہیں ہے کوئی تو پولیس کا کام ہے ایسی چیز کو اپنی کسٹڈی میں لے یہ ڈیوٹی ہے پولیس کی کہ پولیس اس چیز کو اپنی کسٹڈی میں لے لے اور صرف اتنی ڈیوٹی نہیں کہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں وہ چیز لے لے نہیں ہے بھلکہ کسٹڈی میں بھی پولیس لے گی اور ساتھ اس کی انوینٹری بنائے گی انوینٹری کا مطلب ہے ایک لسٹ تیار کرے گی کہ مجھے فلان جگہ پہ فلان دن فلان تاریخ فلان ٹائم پہ یہ چیز ملی ہے اس کا یہ سائز اس کی ڈسکرپشن ساری لکھ کے تو ایک فیرس بنائے گا پولیس آفیسر یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی باؤنڈ ہے نہ کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی میں بتاتا ہوں ہر پولیس آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اس طرح کی جو چیز انکلیمڈ پرپرٹی ہے جس کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے اس پرپرٹی کو اس چیز کو اپنے قبضے میں لے قبضے میں لے کے تو پھر اس کی فوراں انوینٹری بنا کے without any delay کوئی تخیر کیے بغیر اس نے پھر وہ جو انوینٹری بنائی ہے کہ مجھے فلان فلان چیز ملی ہے تو فوراں اپنے ڈسٹرک کا جو ہیڈ ہے پولیس کا اس کو بھیج دیں نورمالی جو ڈی پی ہوتے ہیں ان کو بھیج دیں یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے اگر کوئی پولیس والا ایسا نہیں کرتا کہ اچھا لا وارس چیز پڑی ہے پڑی رہے ہمیں کیا تو یہ اپنے ایک قانون کی وائلیشن یہ کر رہا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے ایسا پولیس آفیسر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس نے لا وارس چیز کو اپنے قبضے میں لے کے تو اس کی انوینٹری فریص تیار کرنی ہے اور وہ فریص ایس ارلی ایس پاسیبل ویداؤٹ اینی ڈیلے اس نے ڈی پی او کو بھیج دینی ہے یہ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے اب ڈی پی او کے پاس اگر پہنچ جاتی ہے ڈی پی او کیا کرے گا کہ ایک بیگ مل گیا ہے ایک فلان گاڑی مل گئی ہے کوئی بھی چیز مل گئی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پروکلیمیشن کرے گا وہ ایک اشتہار دے گا ڈی پی او کہ پندرہ دن کے اندر اندر ڈی پی او بھی پاباند ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر اس نے اشتہار دے دینا ہے کہ جناب کسی کی پراپرٹی ہے تو وہ آئے آکے اپنا کچھ سیٹسفائی کرے کہ اسی کی ہے تو لے لے تو ڈی پی او کی ڈیوٹی ہے اب پندرہ دن کے اندر اندر ڈی پی او نے اشتہار دینا ہے اور اشتہار یہ دینا ہے کہ تین ماہ کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر پلیز تشریف لائیے اور تین ماہ کے اندر اندر آ کے تو اپنا ڈسکریپشن بتا کے پراپرٹی کی ہمیں سیٹسفائی کر کے اپنی پراپرٹی لے جائیں اب یہ اعلان کر دیا اس نے پروکلیمیشن کر دیا لیکن اس میں ایک ایک سیپشن بھی ہے ایک سیپشن یہ ہے اس میں کہ اگر ڈی پی او سمجھتا ہے کہ یہ جو اس نے انونٹری بنا کہ مجھے بیجی ہے کہ یہ چیز کبزے میں لے لی ہے یہ چیز وہ خراب ہونے والی ہے یہ تو مثال کے طور پر فروٹ اس نے مل گئی ہیں دس پیٹیاں اس کو فروٹ کی مل گئی ہیں اب وہ کیا اخبار میں اشتہار دے گا ڈی پی او کہ جناب پندرہ دن کے اندر اندر اخبار میں اشتہار پی تین ماہ بیٹ کرے گا وہ بنے گا کیا اس فروٹ کا یا ان سبزیوں کا ایسی چیز جو خراب ہونے والی ہے جلدی سے یا اس کی ویلیو جو ہے وہ ایک ہزار روپے سے کم ہے تھوڑی سی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلے ہم یہ تو معمولی سی چیز ہے تو اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے اشتہار دینے پر تو سکتے ہیں زیادہ خرچہ آجائے اخبار میں اشتہار نہیں دیا جائے گا ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا پھر وہ فوری طور پر ڈسپوز آف کر دی جائے گی سبزی ہے پھالا ہے یہ جو بھی ہے ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں انڈ پہ آپ کو تو یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا اگر مثال کے طور پر یہ جب اعلان کیا اشتہار دیا تو وہ کہے گا کہ ڈی پیو کہے گا میرے پاس آ کے میں جناب یہ چیز میری کسٹڈی میں آ کے مجھے سیٹسفائی کر کے تو کر لیں یا اٹ لیسٹ کسی بندے کو پوائنٹ کر دے گا کم از کم وہ ڈی ایس پی لیول کا بندہ ہو اس سے نیچے والے پولیس آفیسر کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بات سنے لوگوں کی اس پروپرٹی کے والے سے گمشدہ چیز ملی ہے لوارس چیز ملی ہے اب یہ اس کے بارے میں جب بھی ڈسکشن کرنی ہے کم از کم ڈی ایس پی لیول کا بندہ یا اے ایس پی لیول کا ایس پی لیول کا یا ڈی پیو خود یہ لوگ بڑے بڑے لوگ آفیسر جو ہیں یہ جناب بیٹھ کے تو سن سکتے ہیں کسی کی بات اور اس کی پروسیڈنگز اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ سیٹسفائی کر دیتا ہے آ جاتا ہے کلیمنٹ کہتا ہے ہاں یہ پروپرٹی تو میری ہے پھر وہ سیٹسفائی کر دے تو اب جس بھی پولیس افیسر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس پولیس افیسر نے کیا کرنا ہے وہ ساری پروسیڈنگ اس کو سننا اور سارے معاملات اس سارا پلندہ پکڑنا ہے اور ڈی پیو کو پیش کر دینا جناب ڈی پیو صاحب یہ بندہ کلیمنٹ آیا ہے اس نے یہ کہا اور یہ معاملات ہیں یہ لیں اب ڈی پیو صاحب اگر سیٹسفائیڈ ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ بندہ کلیمنٹ جو ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں واقعی اسی کی لگ رہی ہے یہ پروپرٹی تو اس کو آرڈر کر دیں گے اس کو ہینڈ آور کر دی جائے یہ پروپرٹی اس بندے کو وہ پروپرٹی مل جائے گی مثال کے طور پر اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروپرٹی ہے تو دو کلیمنٹ آجیں اخبار میں اشتہار انہوں نے دے دی ہے دو کلیمنٹ آگئے ہیں جناب وہ کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے دوسرا بھی نہیں نہیں یہ تو میری ہے مسئیبت پڑ گئی پھر ڈی پیو صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہو رہا میری ہے یا میری ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ایسا کرو کوٹ سے جا کے جو بھی وہاں کی کوٹ ہوگی جس کو یہ اختیار اسماعات اصل ہوگا ڈی پیو صاحب ریفر کر دیں جو عدالت سے جا کے فیصلہ کر دیں گے اس کو ہم ہینڈوور کر دیں گے یہ پروپرٹی دے دیں گے تو اس طرح سے زیادہ کلیمنٹ اگر آ جائیں تو پھر ڈی پیو صاحب اس طرح سے ڈی سپوز آف کریں گے اگر مثال کے طور پر کوئی پروپرٹی ایسی ہے کہ اس کا کلیمنٹ ہی نہیں ہوتا کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے ہم نے اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا بندہ نہیں آیا یا پھر اس کی ویلیوز آرپے سے کم تھی ہم نے اخبار میں اشتہار نہیں دیا یا وہ سبزی پھال تھی وہ خراب ہو سکتا تھا ایسا مال تھا تو اس صورتحال میں آپ ڈسپوز آف کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہو ہے کہ اپنا وہ جو زیلہ ہوگا نا زیلے کے اندر پبلک سیفٹی کمیشن کے مشاورت کے ساتھ پھر ڈی پیو صاحب کیا کریں گے اس پروپرٹی کو ڈسپوز آف کرنے کے آرڈر کر دیں گے کہ اس کو سیل کر دیا جائے یا جیسے بھی ڈسپوز آف کر گے پھر اس سے جو انکم ہوگی اس سے جو پیسے آئیں گے اس کا کیا کریں گے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیا جائے تو یہ گمشودہ چیز پولیس والے کو ملے تو پکڑ کے جیب میں نہیں ڈال لینی چاہیے یا غائب نہیں کر دینی چاہیے یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے اگر کوئی پولیس آفیسر مثال کے طور پر اس کی وائیلیشن کرتا ہے وہ کہتا کہ نہیں خرد برد کر جاتا ہے چیز ملی ہے اور غائب کر جاتا ہے تو ایسا پولیس آفیسر اگر پکڑا جائے اگر پتا چال جائے کہ اس کو فلان چیز ملی تھی کسی نے انڈ اوبر کی تھی اور اس نے آگے انونٹری بنا کر ڈی پیو کو نہیں بیجی اور خود ہی آگے پیچھے کر لی ایسا پولیس آفیسر ایک سو پچپن آرٹیکل کہتا ہے کہ ایسا پولیس آفیسر کو تین سال کے لیے قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے ابھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یہ قانون کی بات تھی یہ قانون کے آرٹیکل سے جن کو ہم نے آسان زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا دیا آرٹیکل کون کون سے تھے پولیس آرڈر دوزار دو کے آرٹیکل وان تھرٹی فور وان تھرٹی فائیو وان تھرٹی سیکس اور وان تھرٹی سیون ان کو ہم نے وضاحت کر دی اردو زبان میں سادہ سادہ کر کے آپ کو سمجھا دیا تو امید ہے آپ نے آج کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں کہ گمشودہ اللہ باریس چیز ملتی ہے تو پولیس کا قانون کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈ آور پولیس کو کرنا ہے کیسے پولیس نے اس کو قبضے مل لینا ہے کیسے انوینٹری بنانی ہے کیسے ڈسپوز آف کرنا اعلانات کرنا معاملات سارے کس طرح کرنا remember one thing یہ جو چیزیں گمشودہ ملتی ہیں کہتے ہیں چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے چیز مل گئی ہے تو کھا جو ایسا نہیں گمشودہ چیز جب بھی ملے تو اس کے شریع حکامات بہت سخت ہیں فقہ آ کے آپ اس میں تھوڑا سا اس میں ہے اپنے اپنے نظریات ہیں کچھ فقہ آ تو کہتے ہیں آپ کو مثال کے تو ایک سو روپیا پڑا ہوا ہے آپ نے اٹھا لیا اب یہ اٹھا لیا تو سمجھو آپ فس گئے اب اس کا کیا کرنا دو سال تک اعلانات کرتے رہو اعلانات یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر روزانہ اعلان کرو ایسا نہیں اعلانات دو سال تک ٹرائے کرتے رہو پوچھو کسی آتے جاتے کسی کو کہو کہ یار یہ ون ہنڈرڈ روپیز مجھے مل گئے ہیں اگر کسی کے ہو تو یہ تو اس طرح کا یہ گھڑی مل گئی ہے نیچے پڑی تھی آپ نے اٹھا لی بھا اٹھا لی تو فس گئے اب دو سال تک بعض کہتے ہیں ایک سال تک بعض اس سے بھی زیادہ تین سال تک اب اس گھڑی کو پکڑا ہوا ہے تو اب یہ ڈونڈتا پھرتا اس کے مالک کو کہ وہ ملے تو میں اس کو ہینڈوور کروں کیوں یہ آپ کے آپ اس کے مالک نہیں ہیں جو گمشدہ چیز ملی ہے تو جب مالک نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو رکھ سکتے ہیں رکھی نہیں سکتے تو اتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں جتنی دیر آپ تلاش ہی کرتے رہو تو اب سال دو سال تک کون اس مسئبت میں پڑے گئے اس سے بہتر الگ گمشدہ چیز کا کومن مین کے لیے پولیس والوں کے لیے تو قانون بن گیا کہ انہوں نے پکڑنی پکڑنی ہے اور مالک کو تلاش کرنی کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے اور اگر نہ ملے تو سرکاری خزانے میں جمع کروانا ہے لیکن کومن مین کے لیے بہتر یہ ہے چیز جہاں پڑی دیکھیں ادھر ہی پڑی رہنے دیں مثال کے طور پر اگر کسی کی کوئی شاپنگ کر کے کوئی چیز لے کے اپنے وہ کریانے کی دکان سے اپنے گھر جا رہے تو راستے میں سو روپے اس کا گھر گیا ہے تو کیا خیال ہے اگر وہ گینے کاؤنٹ کرے گا گھر جا گئی اس کے ذہن میں یار میں ایک دفعہ ٹرائے کرتا ہوں غریب آدمی ٹرائے کرے گا واپس اسی راستے پہ چلے گا کہ ہو سکتے ہیں مجھے وہاں سے مل جائے تو اگر تو آپ نے اٹھا لی ہے کلمند بنے اور جا کے مسجد میں ڈالے وہ آپ مسجد میں ڈالیں وہ آپ کیا آئی نہیں آپ کیسے مسجد میں ڈال سکتے ہیں اٹھا آگے کسی غریب کو دے دیں آپ کیسے دے سکتے ہیں جب آپ مالک نے کیسے غریب کو دیں گے یہ کوشش کریں جس کی جہاں چیز پڑی ہے وہیں پڑی رہے پھر وہ بندہ کوائٹ پاسیبل کہ دوبارہ وہ ڈونڈتا ہوا ہے تو اسے مل جائے وہ لے لے گا یہ سب سے آسان طریق ہے ہدر بھائی سمش ہاں اگر آپ سے غلطی ہوئی گئی ہے کہ آپ نے چیز پڑی اٹھا لی ہے اب سال دو سال ڈونڈو امید ہے کوئی ابنی ڈونڈے گا بہرحال اصول یہی ہے کہ اسے ڈونڈیں مالک کو دو سال تک اب دو سال تک ڈونڈ تو نہیں ملی پھر آپ کسی غریب کو ہینڈوور کر دیں گے کسی ایسا جو مستحق ہوگا فقیر ہوگا اس کو آپ دے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ یہ لا وارس چیز کوئی گری پڑی چیز ان کو اٹھانا نہیں چاہیے جائے تو وہ ایک علاق بات ہے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے ساتھ رہیے تینکیو ویڈیو مچ